بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میرے چینل ایچ ایون گرافک ڈیزائننگ میں ویلکم تو چلیں جی آج لوگوں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج جو لوگوں میں آپ کو بنانا سکھانے والی ہوں وہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان صرف دو منٹ میں بن جائے گا تو اسے ہم ایزا کمپنی لوگوں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے شیپس والے اوپشن میں جائیں گے شیپس والا اوپشن جو کہ بلکل سامنے شو ہو رہا ہے اس کو یہ نیچے اس میں جائیں گے اور اپنا شیپ جو ہے وہ ہم سیلیکٹ کریں گے یہ والا شیپ اور اسی کا نیچے سے ہم لوگ یہیں سے کلر جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اور پھر سے دوبارہ سے ہم لوگ کیا کریں گے شیپس والے اوپشن میں جائیں گے یا پھر ہم اس کو کوپی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کوپی کر کے اس کا کلر ہم وائٹ کر سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں یا پھر ہم شیپس والے اوشن میں جا کے اس شیپ کو بھی لا سکتے ہیں وہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہم اپنے آسانی کے لیے جو شیپ لائے گیا اگر اسی جیسی شیپ ہم نے دوبارہ لانی ہے تو ہم اسی کو کوپی کر سکتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے چینج کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو عیسہ کٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کلر کا اوڈیکٹ ہم رکھیں گے تو وہ وہاں سے کٹ ہو گئی نہیں تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے تو یہاں سے اس کو تھوڑا سا یوں کر کے بلکل تھوڑا سا رکھنا ہے پھورا نہیں رکھنا اس طرح اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں سے 3 ڈوٹس کے نیچے جو اوپشن ہے اس کو کلک کرنا ہے اور مرش کریں گے ان دونوں کو ہم اے کر دیں گے ٹھیک ہے دونوں کو اے کر دیا اب یہاں سے ایریز کلر والے اوپشن میں جانا ہے اس کی اینیبل آن کرنی ہے تو ہمارا اسہ جو ہے یہاں پر ہم نے وائٹ اوڈیکٹ رکھا تھا وہ اسہ ہمارا کٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد کیا کریں گے یہاں سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج کریں گے کلر والے اوپشن میں جا کر تو اس کی بھی اینیبل آن کریں گے آپ چاہیں تو یہاں سے بھی کلرز رکھ سکتے ہیں کافی سارے کلرز ہیں تو یا پھر گرائیڈین میں جا کر آپ کلرز رکھ سکتے ہیں تو میں یہ فاسٹ فارے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں کیا کروں گی یہاں سے اسی کو میں اس اوڈیکٹ کو میں تھوڑا سا جھوٹا کروں گی اور یہی سے میں اس کو کوپی کر لوں گی کوپی کر کے میں اس کو تھوڑا سا یوں روٹیٹ کروں گی اور اس کو یوں اس کے اندر سیٹ کروں گی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو میں ایک کر لوں گی جیسے پہلے اوبجیکٹس جو ہیں وہ ایک کرتے ہیں اسی طرح ایک کر کے میں نے ان کو کوپی کر لیا کوپی کر کے میں ان کو یوں اوپر رکھوں گی اس طرح اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کو میں کیا کر دوں گی پھر سے ایک کر دوں گی تو ان کو اب آپ چاہیں تو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں یہاں پر نیچے ٹیکس والے اوپشن میں جا کر تو اس لوگوں کی نیچے لکھ دیتی ہوں کمپنی لوگو کمپنی لوگو میں نے یہ لکھ دیا اور یہاں سے نیچے سے اس کی کلرنگ جو ہے وہ بھی ہم کلر جو ہے چینڈ کر سکتے ہیں یہ یلو والا میں رکھ دیتی ہوں اور فونٹ بھی جو ہے ہمارا فونٹ ہم ہمائی فونٹ میں جا کر میں آئے جو میں نے فونٹ جو ہے وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں گوگل سے آپ بھی اپنی مرضی کے جو آپ کو فونٹ پسند ہوں پہلے بھی میں نے بولا تھا آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے فونٹ یہ والا میں رکھ دیتی ہوں یہ والا ٹھیک ہو گیا اس کا نیچے سے میں یہاں سے سائز جو ہے تھوڑا سا بڑا کرتی ہوں اتنا بڑا نہیں تھوڑا سا بڑا یعنی میں سیونٹی نائن پر رکھ دیا میں نے ٹھیک ہے سیونٹی نائن پر میں نے اپنا وہ رکھ دیا سائز ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ ہم پھر ٹیکس میں جا کر اپنا آپ نام نیچے لکھ سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو نام اپنا نیچے لازمی لکھنا چاہیے تو میں نے اس طرح اپنے چینل کا ایچ ایم لکھ دیا اپنے چینل کا نام تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا جو لوگو ہے وہ خود کا بنایا ہوا ہے نہ کہ کوپی پیسٹ ہے اس طرح کر کے اس کی ہم سپیسنگ جو ہے تھوڑی زیادہ کر دیں گے ہمیشہ جو اپنا نام لکھتے ہیں اس میں سپیسنگ ڈیزائن بائی جو بھی ہو اپنا نام لکھیں تو اس کی سپیسنگ تھوڑی سر بڑھایا کریں اور اس کا جو فونٹ ہے وہ تھوڑا اس طرح پتلا والا ہی رکھا کریں زیادہ مطلب نہ کیا کریں اس طرح زیادہ بولڈ والا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو اب میں کیا کروں گی یہاں سے فرام گیلری میں جا کر آپ اپنا بیگراؤنڈ چینل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے گیلری میں اپنا بیگراؤنڈ نہیں رکھا ہوا تو اس طرح پر آپ یہاں سے پیچھے کلر کا اوپشن ہے کلر میں بھی گیردین کلر جو ہیں بیگراؤنڈ میں اپلائی نہیں کرتے گیردین کلر جو ہیں وہ بیگراؤنڈ میں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو بلکل سمپل کلر جو ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر چاہیں آپ یہاں پر اپنا رکھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ آپ نے یہ گیردین کلرز ہیں یعنی کہ یہ ملٹیپل کلرز ہوتے ہیں آپ یہ ان میں سے کوئی بھی بیگراؤنڈ اپلائی نہ کیا کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ برا لگتا ہے اور ہمیں لوگوں پر فوکس ہونا چاہیے ہمارا نہ کہ بیگراؤنڈ کلر پر جب ہم بیگراؤنڈ کلرز اس طرح کے رکھ دیتے ہیں گیردین والے تو ہمارے لوگوں کی وہ والی ویلیو نہیں رہتی جو کہ اس کی ہونی چاہیے تو آپ اس طرح کے جو کلرز ہوتے ہیں گیردین والے وہ بیگراؤنڈ میں نہ رکھا کریں تو یہ لوگوں جو ہے اب میرا مکمل تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ لوگوں پسند آیا ہوگا اور اس کو کیسے بناتے ہیں یہ بھی آپ نے دو منٹ میں سیکھ لیا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ آسان لوگوں ہے تو آپ لوگ بھی سیم لوگوں ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھئے گا کہ وہ کیسے بنا ہے تو اب میں نیکس لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ